ہالیلویہ پریز دلور پرمیشہ کا دھنیواد ہو پرمیشہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم وچن کی روٹی کو توڑ سکیں ہالیلویہ پریز دلور پرمیشہ کا دھنیواد ہو ہر ایک باتوں کے لیے ہمیں پرمیشہ کا دھنیواد دینا اور اس بات کے لیے دینا ہے کہ پرمیشہ آپ نے صبح سے لے کے اب تک شام تک ہم کو سمالا ہے اس کے لیے ہم پرمیشہ آپ کا دھنیواد دیتے ہیں اور پرمیشر کی اپستیتی کے لیے جو ہم سب کے جیون میں لگتار بنی رہتی ہے اس کے لیے ہم پرمیشر کو دھنیوات دیں گے اور اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام میں چلیں اور ان باتوں کو سیکھیں جو بڑی عدبت باتیں ہیں میرے پیو جو ایک الگ باتیں ہیں ان باتوں کو ہم سیکھ سکیں گے پریز الورٹ تو آئی ایم پرات مک دھنیوات 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 کے ساتھ پیدا پرمیشر تیرے چارڈوں میں آتے ہیں خدا ہوں تیری اپستیتی کے لیے ہم تیرے دھنیوات دیتے ہیں کہ تُو نے ہم پر اپنی اپستیتی رکھئے اپنا انگرہ رکھا ہے اس کے لیے ہم دھنیوات دیتے ہیں پربو صبح سے لے کے اب تک ہم سب کو سمالا ہے پربو جی اور وشیج تیرے بچن کی روٹی کو ترینے کے لیے ہم سب بھائی بین جو ایک اترت ہیں تو پربو ہم آپ کو دھنیوات دیتے ہیں کہ آپ نے ہماری پراتنہ اور بنتیوں کو سنا ہے خدا ہوں اور پربو پراتنہ کرتے ہیں جتنے بھی پیارے بھائی بین اس سمیں آن لائن آ رہے ہیں اور جو آ چکے ہیں یا جو خدا ہوں اب آئیں گے پربوی ایش مسیح جو آف لائن اسے دیکھیں گے خدا ہوں ہر ایک کو آپ کے ہاتھوں میں سوم دیتے ہیں پرتیک جن پر پرتیک بڑے اور چھوٹے پر جتنے بھی لوگ اسے دیکھتے ہیں پربوی ایش مسیح سب پر آپ کے آشتے پر کر دو خدا ہوں آپ نے ہمیں استعمال کرنے کے لئے بنایا ہے پربو اس کے لئے دھنیوات دیتے ہیں پربو اور ہمارے جیون سے آپ کا عدیش پورا ہو سکے ساری باتوں کے لئے پتہ دھنیوات دیتے ہیں وشفاظ کے ساتھ پتہ پرمیشہ کے سموکیشہ کے نام سے پہلت آتما کے اگوائی وشفاظ کے ساتھ سپراتنہ کو مانگ لیتے ہیں آمین آمین اور آمین حالیلویہ پریز دلور اور آج جو وچن میں نے اپنی اور آپ کی نصیت کے لئے لیا ہے وہ وچن ہے افیسیوں کی پستر کو اس کا اچھے عدیہ ہے اور اس کا پہلا پت افیسیوں اس کا اچھے عدیہ ہے اور اس کا پہلا پت میرے پریو یہاں پر پالوس نے لکھا ہے کہ بچوں کے وشحے میں بہت باتوں کو لکھا ہے پالوس صاحب نے کہ بچوں کا جیون ان کے ماتا پتہ کے انسار چلنا ہے آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارا بیٹا ہماری بیٹی ہمارے کہنے میں نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیا ہم جو ماتا پتہ ہیں کیا ہم پرمیشور کے بہن میں چلتے ہیں پرمیشور کے اچھا کے انسار چلتے ہیں اور پرمیشور سے ہم پریم کرتے ہیں کیا ہم ماتا پتہ پرمیشور کی آگیاں اوپر چلتے ہیں کیونکہ میرے پریو میرے عزیزو ہم جتنے بھی ماتا پتہ ہیں ہم سب کو بھی اپنے پتہ پرمیشور کی آگیاں اوپر چلنا ہے حالیلویہ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اولاد ہمارے بچے ہمارے جو ہمارے بیٹے بیٹیاں ہیں وہ ہماری اچھا کے انسار چلیں ہماری مرضی کے انسار چلیں ہر ماں باپ چاہتا ہے کیونکہ جب بچے حکم ادلی کرتے ہیں یعنی کہ کہنا نہیں مانتے ہیں تو ماتا پتہ کو دکھ ہوتا ہے اسے پریکار سے پرمیشور کے بیٹے بیٹی جو ماتا پتہ ہیں ان کے لئے بھی یہ آ گیا کہ وہ بھی پرمیشور پتہ کی آگیاں کے انسار چلیں پرمیشور پتہ کی باتوں کو مانیں اور اس کی اچھا کے انسار چلیں ہالیلویہ کیونکہ جب ہم اس کی اچھا کے انسار چلتے ہیں تو پرمیشور اپنے انگرہ میں رکھتا ہے پرمیشور ہمیں بڑھاتا ہے اور ہر ایک جیون کے رکاوٹ سے ہم کو کیا کرتا ہے دور کرتا ہے حالیلویہ پریز دا لوٹ پرمیشور کا دھنیواد دیں اور ہر بات کے لئے کہ پرمیشور نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم ماتا پتا بن سکے ہیں تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو پرمیشور کی بیج میں پرمیشور کے وچن کے بیج میں پرمیشور کی اچھا کے مطابق اپنے بچوں کو کچھ شکشہ دینا ہے اور سکر نصار ان کو چلانا ہے حالیلویہ اور دھنیواد دیں وہ بچے جو اپنے ماتا پتا کے آگیاں کھا رہی ہیں اپنے پرمیشور کے آگیاں کھا رہی ہیں تو میرے پریوں میں بچوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو بچے اپنے ماتا پتا کے آگیاں پر چلتے ہیں اپنے پرمیشور کے بہے میں جیتے ہیں ان کے لئے کوئی بھی چیز اسفلتا کی اور ان کو نہیں لے جاتی ہے ان کو ہمیشہ اوچائیوں اور اوچائیوں اور اوچائیوں کے طرف لے جاتی ہے پرمیشور کا دھنیواد ہو کہ پرمیشور نے اپنا قیمتی بچن کیا دیا ہے اپنا قیمتی بچن ہمیں دیا ہے تاکہ ہم سب اس بچن کو ان باتوں کو جو پرمیشور کی باتیں ہیں ان کو ہم کیا کر سکیں سیکھ سکیں اور لکھا ہے بچن کے اندر ہے بال کو پربوں میں اپنے ماتا پتا کے آجیاکاری بنو اب پتا اپنے ماتا اور پتا کے لئے لکھا ہے کہ آجیاکاری بنو پربوں میں کس میں پربوں میں جب میں اور آپ پرمیشور کے انصار چلیں گے جب میں اور آپ پرمیشور کے اچھا کے انصار چلیں گے جب میں اور آپ پرمیشور کی مرضی کے انصار چلیں گے تو میرے پریے لوگوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب ماباپ پرمیشر کی مرضی کے مطابق چلیں گے پرمیشر کے بہہ میں چلیں گے تو جب ماتا پتہ پرمیشر کے آگیاکاری بن کے رہیں گے تو ان کے بچے بھی کیا رہیں گے آگیاکاری رہیں گے وہ کہتے ہیں پربوں میں آگیاکاری بنوں پربوں میں آگیاکاری بننے کا مطلب ہے کہ پرمیشر کے جو بچن میں لکھا ہوا ہے پرمیشر کے جو باتیں ہیں میرے پریوں ان باتوں کے انسار جو باتیں پرمیشر نے مجھے اور آپ کو لکھی ہے انہی کے انسار ہم ماتا پتہ بھی چلیں اور بچے بھی چلیں حالیلویہ مولکہ ہے کہ پربوں میں ماتا پتہ کی آگیاکاری رہیں گے بالکوں کے لیے بچوں کے لیے یہ پرمیشر میں نے اپنے بچن میں لکھ کر دیا ہے کہ ہم جتنے بھی بچے ہیں وہ اپنے ماتا پتہ کی کیا رہے ہیں آگیاکاری رہیں ہالیلویہ جب جس پرکار سے ہم پرمیشر کے آگیاکاری رہتے ہیں تو پرمیشر خوش ہوتا ہے نا پرمیشر آنندت ہوتا ہے اسی پرکار سے بچوں کے لیے پرمیشر نے پولو صاحب نے لکھ کر دیا ہے کہ جو جو بچے ہیں ہی بالکو بچوں اپنے ماتا پتہ کے آگیاکاری بنو کس میں پربوں میں کیونکہ یہ اچھتے ہیں خدا کا کلام کہتا ہے کیونکہ یہ اچھتے ہیں اور دس حکوم کے اندر دس آگیاوں میں پرمیشر نے لکھا ہے کہ ماتا پتہ کی کیا کر ماتا پتہ کی آگیا پر چلیں ماتا پتہ کی اچھا کی انسار چلیں کیا کہا ہے ماتا پتہ کی انسار چلنا ماتا پتہ کی کیا بننا آگیاکاری بننا ہے ہلیلویہ اور لکھا ہے کہ اپنے ماتا پتہ کا کیا کر آدھر کر ہلیلویہ آج بچے کیا اپنے ماتا پتہ کا آدھر کر رہے ہیں پربیشو مسیح کو دیکھئے پربیشو مسیح نے کیا کرا کہ پربیشو مسیح نے اپنے ماتا اور پتہ کی آگیا کے انسار چلا بچن میں لکھا ہوا ہے میں اپنی مرزی سے کچھ نہیں بتا رہا ہوں پریش دا لوٹ سوگندہ سسٹر پریش دا لوٹ سنیتہ سسٹر پربیشو آپ دونوں پیاری بہنوں کو بہت آشیش اور بڑھ کر دیں پربیشو مسیح لکھا ہے بچن کے اندر کہ جب وہ چرچ میں گیا جب وہ ماں اپنے ماتا پتہ کے ساتھ گیا اور وہ چرچ میں لکھ گیا وہ اپنے پرمیشور کے بچن کو جانتا تھا کہ مجھے کہاں رہنا چاہیے آج ہمارے بچے رویوار کو گہری نیند میں سو رہے ہیں کیا پرمیشور کے دن کے لیے وہ پرمیشور کے دن میں کیا وہ پراتھنا کرتے ہیں کیا پویترہ حکل میں جا رہے ہیں کیا بچوں بچے اس چرچ کو اٹین کر رہے ہیں جہاں پربیوار ہے پربیوار کے دن پویترہ حکل میں جا رہے ہیں میرے پریو ہمارا پربیشو مسیح پرمیشور اور منوشے دونوں کے انگرہ میں بڑھتا رہا کس کے انگرہ میں منوشے اور پرمیشور کے منوشے کون تھے اس کے ماتا پتہ جو جو دنیا بھی ماتا پتہ تھے یوسف اور مریم کی کہ انسار ان کے آگیا کہ انسار وہ بڑھتا گیا ان کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا تھا اور پرمیشور کے انگرہ میں بھی وہ بڑھتا تھا ہالیلویہ اسی پرکار سے آج مجھے اور آپ کو میرے اور آپ کے بچوں کو بھی یعنی ہمارے جو ماتا پتہ ہیں ہم جو ماتا پتہ ہیں ہمارے ساتھ اور پرمیشور کے انگرہ میں ہمارے بچے بڑھنے چاہیے کیونکہ ہم ماتا پتہوں کی بھی یہ 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 ہمارے لیے کمپلسر ہی ہے ماتا پتہ کے لیے کہ وہ بھی پویترہ کل میں چاہیں کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ماتا پتہ جو ہیں وہ خود جاتے نہیں ہیں اور بچوں کو سنڈے سکول بھیج دیتے ہیں بچوں کو چرچ بھیج دیتے ہیں لیکن میرے پریوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پہلے اپنے بچوں کا کیا بننا ہے آدرش بننا ہے ہالیلویہ پریز ڈالورڈ میں اور آپ جب پرمیشور کے آگیاکاری بنیں گے تو ہمارے بچے بھی ہمارے آگیاکاری بنیں گے ہالیلویہ لکھا ہے کہ اپنے ماتا پتہ کی آگیاکاری بنو کیونکہ یہ اچھت ہے بلکل رائٹ ہے یہ کہ مجھے اور آپ کو اپنے پرمیشور پتہ کی اپنے ماتا پتہ کی آگیا میں چلنا ہے دوسرا پتہ کہتا ہے اپنی ماتا اور پتہ کا آدھر کر ہالیلویہ کیا کرنا ہے اپنی ماتا کا اور اپنے پتہ کا کیا کرنا ہے آدھر کرنا ہے ہالیلویہ آج ماں باپ کے لیے بچوں کی جو ماں باپ ہیں ان کی نظر میں بچوں کی نظر میں ماں باپ کی آج کوئی قیمت نہیں ہم کو ہم بتانا چاہتے میرے پریوں کہ ایک جو بچے ہیں آج ماں باپ پتہ کا اتنا آدھر نہیں کر پا رہے کیوں کیونکہ وہ دنیاوی باتوں میں اُلجھوں گئے پرمیشور کے بچن میں وہ دور ہیں پرمیشور کی باتوں میں نہیں چل رہے ہیں سارا جیون ان کا دنیاوی چیزوں میں گزر رہا ہے ٹی وی میں فون میں اور انہیں باتوں میں گزر رہا ہے اور بچن کہہ رہا ہے کہ اپنی ماتا پتہ کا آدھر کر یہ پہلی آگیا ہے ہالیلویہ یہ آگیا ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے ماتا پتہ کا کیا کرنا ہے آدھر کرنا ہے ہالیلویہ ماتا پتہ کا آدھر کرنا ہے پریز دہ لڑ پہلے کی سمیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم جہاں ہمارے سینئر لوگ بیٹھتے تھے جہاں ہمارے بڑے لوگ بیٹھتے تھے وہاں ہم بچوں کا کوئی کام نہیں تھا جب بڑے بات کرتے تھے تو ہم بچے وہاں نہیں بیٹھ سکتے تھے آج میرے پریو یہ حالت ہے کہ بچے ماں باپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں ہر باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں پریز دہ لڑ ہالیلویہ تو میرے پریو آج مجھے اور آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے یہ ہمارے لئے پہلی آگیا ہے کہ بچوں کے لئے کہ وہ ماتا پتہ کا کیا کریں آدھر کریں ہالیلویہ آج جس کمرے میں پتہ ہوا کرتے تھے وہاں بچے آنے کی حمد نہیں کرتے تھے اپنے ماتا پتہ سے کچھ بولنے کی حمد نہیں رکھتے تھے لیکن آج کی استطیعہ بپریت ہے میرے پریو اور خدا کا وچن کہہ رہا ہے اپنے ماتا پتہ کا عادر کر یہ پہلی آگیا جس کے ساتھ یہ پرتگیا ہے یا ماتا پتہ کے آگیا کر یہ آگیا ہے کس کی یہ پرمیشر کی آگیا ہے اور یہ اس کے ساتھ ایک پرتگیا ہے یہ مجھے اور آپ کو کیا ملی ہے پرتگیا ملی ہے کیا پرتگیا ملی ہے کی ہم کو اپنے ماتا پتہ کا عادر کرنا ہے اور تیسرا پتہ کہتا ہے کہ تیرا بھلا ہو اور تُو دورتی بہت بہت دنے گا جب تُو ماتا پتہ کی آگیا مانے گا جب تُو ماتا پتہ کے انصار چلے گا جب تُو پرمیشر کے اچھا کے انصار چلے گا جب تُو پرمیشر کو وچن کو پڑے گا تو تجھے ایک اچھی نوکری ملے گی تجھے ایک اچھا اس تھان ملے گا تو جو کچھ سوچتا ہے تیرے من میں اچھی باتیں ہیں وہ آگے تُو بڑھے گا کیوں کیونکہ جب تُو ماتا پتہ کا عادر کرے گا کیونکہ یہ ایک ہمارے لیے کیا ہے ایک آگیا ہے اور یہ پرتگیا بھی ہے پریزلورٹ لکھا ہے تیرا بھلا ہو اور تُو پرتی پر بہت دن رہے گا جب تُو ان پرتیگیاں کو پوری کرے گا جب تُو ماتا پتہ کا عادر کرے گا تو کیا ہوگا تیرا بھلا ہوگا اور تُو بہت دن تک دھرتی پر جیویت رہے گا آج بہت سے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں بہت سے جیوان میں بہت جلدی ان کا جیوان کا انت ہو گیا لیکن یہ پرمیشر کا وچن کہہ رہا ہے جب تُو ماتا پتہ کا عادر کرے گا ماتا پتہ کی اچھا کرنسال چلے گا تو کیا ہوگا سب کچھ تیرا بھلا ہوگا اور تُو دھرتی پر بہت دن جیویت رہے گا پرمیشر کی یہ مرضی ہے پرمیشر کی یہ اچھا ہے اور پرمیشر کہتا ہے یہ عادر ہے اور یہ پرتگیا بھی تو بچوں کو یہ سننا ہے بچوں کو یہ جاننا ہے کی ان کا بھلا ہوگا اور وہ دھرتی پر بہت دن تک کیا رہیں گے جیویت رہیں گے پریز ڈالورڈ پرمیشر کا دنے واد ہو اور لکھا ہے ہے بچے والو اپنے بچوں کو رسنا دلاؤ اور اب یہاں پر پرمیشر کے بچن میں لکھا ہے ماتا پتہوں کے لئے لکھا ہے ہے بچے والو اپنے بچوں کو رسنا دلاؤ کیونکہ آج بہت سے ماتا پتہوں کی جو عادت ہے وہ بڑی عجیب ٹائپ کے عادت ہے وہ بچوں کو چچھرا دیتے ہیں بچوں کے ساتھ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمارے بچیں اپنے برابر کام انہیں سمجھنے لگتے ہیں پریز ڈالورڈ پرمیشر مصی اپنے ماتا پتہ کی آگیا کاری رہا اور اس نے آگیا سنی اور انتیم سمجھنے جب اس کے سامنے وہ بیانک پیالہ آیا اس کو پینا پڑھ رہا تھا اس کو کروس پر چڑھنا تھا تب بھی اس نے پتہ سے کہا کہ پتہ تیری آگیا پوری ہو تیری مرضی میری پوری ہو میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو پریز ڈالورڈ اتنا آگیا کاری رہا اور اس نے آسو بہا بہا کے پراتھنا کری اور انتیم شن تک وہ اپنے پتہ کا آگیا کاری رہا پریز ڈالورڈ ہالیلویہ کیا میں اور آپ آگیا کاری ہیں کیا میں اور آپ ابھی بھی پرمیشر کی اچھا کے نسا اپنے ماتا پتہ کی اچھا کے نسا چل رہے ہیں پریز ڈالورڈ اور وہ کہہ رہا ہے اپنے بچوں کو ریسنا دلاؤ پرانتو پربو کی شکشہ اور چہتابنی دیتے ہو ان کا پالن پورشنڈ کر رہے ہیں آج ہم کیسے بچوں کو پالن پورشنڈ کر رہے ہیں کیا ہم ماتا پتہ اپنے بچوں کو جو ہے پرمیشر کی شکشہ دینے کیا آج ہمارا بچہ سنڈے سکول جاتا ہے پھر وہ جب سنڈے سکول جاتا ہے اس کا درڑی کرن ہوتا ہے جب درڑی کرن ہوتا ہے تو وہ چرچ جانے لگتا ہے آج ہم چھوٹے بچوں کو چرچ لے جانا پسند نہیں کرتے ارے وہ روئے گا بھیر کو دیکھ کر چلائے گا Praise the Lord Hallelujah میرے پریوں میرے عزیزوں بچپن سے جب آپ اپنے بچوں کو لے جاؤ گے چرچ جب بچوں کو لے جاؤ گے تو بچے جانے گا کہ ہاں یہاں مجھے آنا ہے اور یہاں مجھے شانت رہنا ہے میرے پریوں پہلے کہ ہم اپنے بچوں کا جب پالن پوشن کیا میرے پریوں میں اپنی گواہی دیتا ہوں کہ ہم لوگ جب سیوہ میں ہونے کے باوجود بھی ہم بچوں کو ریگولر چرچ چاہے وہ کتنے چھوٹے تھے پھر بھی لے جائے Praise the Lord بچوں کو وہ لکھا ہے کہ تُو پرہو کی شکشہ دے اور چہتاو نہیں دیتے وہ ان کا پالن پوشن کرنا جب بھی بچہ کوئی کہا ہے بعد آپ کو کہہ رہا ہے تو آپ پرمیشن کے بچن کے مادیم سے اسے مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے سمجھانا ہے پرہو کی شکشہ دینی ہے اور چہتاو نہیں بھی دینی ہے اس کو چہتانہ ہے یہ نہیں کہ ارے ہمارا بچہ اکلوتا بیٹا ہے یا اکلوتی بیٹی ہے تو ہم اس کے زیادہ پیار کریں گے اور اس کو کچھ نہیں کہیں گے جیسا وہ چاہیں گے وہ ایسا کریں گے نہیں 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 میرے پریوں ایسا کبھی نہیں کرنا ہے کیونکہ جو پتہ جو پتہ اپنے بچے پر چھڑی نہیں اٹھاتا وہ اس کا سب سے بڑا دشمن ہے پریز دل اور مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کو شکشہ دینی ہے کیونکہ وہ اتنے انوبھاوی نہیں ہے وہ اتنے جانکار نہیں ہے پربیشو مسیح اپنے پرمیشن اور پربیشن پرمیشن اور منشکی کے انگرہ میں بڑھ رہا تھا ہالیلویہ میرا اور آپ کا یہ شمسیح کس کے انگرہ میں بڑھ رہا تھا دونوں کے میں اور پرمیشن کے انگرہ میں بڑھ رہا تھا پریز دل اور اس میں رشتوں کو جانا پربیشو مسیح کیا آج آپ کے بچے آپ کا آدھر کرتے ہیں کیا آپ کے سامنے ان باتوں کو جو نا گوار ہیں ان باتوں کو وہ کرتے ہیں آپ کے سامنے پریز دل اور میرے پیو کیونکہ ہم جو ماتا پتا ہیں ہم کو بھی بچوں کے سامنے کیا بننا ہے نمونہ بننا ہے جب تک میں ہوں اور آپ اپنے بچوں کے سامنے نمونہ نہیں بنیں گے ان کے لئے اگزامپل نہیں بنیں گے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا میرے پیو پریز دل اور پربیشو کیا ہاتھوں میں جیون کو سوپیے پربیشو کیا اچھا اس کو جانیے اور وہ کہتا ہے کہ پربیشو کی شکشہ اور چہتاب نہیں دیتے ہو اس کا پالت پر شکر کیا ہم اپنے بچے کو پربیشو کی بچن کو بتاتے ہیں کیا ہم پربیشو کی باتوں کو اپنے بچوں کو سکھایا ہے میرے پیو آج ہم جیسے میں نے شروع میں بتایا ابھی آپ کو کہ بچوں کو چرچنی لے جانا مانگتے ہیں ارے وہ دو گھنٹے تین گھنٹے کیسے رہے گا گود میں رکھنا پڑے گا وہ ایسے رہے گا کیوں نہیں آپ اسے شکشہ دے پارے کیوں نہیں بچے کو ماں لے جا رہے جب تک آپ بچے کو نہیں لے جائیں گے وہاں تب تک اسے معلوم نہیں پڑے گا کہ مجھے یہاں رہنا ہے مجھے پرمیشو کی حقل میں رہنا ہے چھوٹے بچے کو چھوٹے بچے میرے پریوگ مٹھی کا ایک لوندہ ہے جس مٹھی کے لوندے کو چاک پہ رکھے جیسا سوروپ آپ دینا چاہیں گے جیسا آپ اسے گھمانا چاہیں گے وہی آکار وہی روپ لے لے گا تو میرے پریوگ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اور مجھے اپنے بچوں کو مٹھی کے سمان چاک پہ رکھے پرمیشوار کے چاک پر پرمیشوار کے آگیاں کے چاک پر پرمیشوار کی یوجنہوں کے چاک پر رکھ کر کے اس کو گھمانا ہے اور آکار دینا ہے تاکہ ہمارے بچے پرمیشوار میں بڑھ سکیں اور جبکہ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں ہمارے بچے کہنا نہیں سن رہے ہیں ہمارے بچے بات نہیں سنتے ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ کچھ اور سمجھتے ہیں میرے پریوگیوں کوڈینیشن نہیں ہے کیونکہ آپ پرمیشوار کی اچھا کے انصار پرمیشوار کی یوجنہ کی انصار آپ نے اپنے بچوں کا پالن پوشن نہیں کیا ہے ہم ماتا پتاؤں کے لئے بھی شکشہ ہے کہ ہم پرمیشوار کی شکشہ اور چھتابنی ہم کو دینے ہیں کیا آپ اپنے بچے کو کبھی ڈانٹا آپ نے اگر گلت باتیں تو اسے ڈانٹا ہے Praise the Lord Hallelujah تو میرے پریوگ لکھا ہے بچن میں کہ یہ بھال کو پربوں میں اپنے ماتا پتا کے کیا بنو آجیاکاری بنو کیا بنو آجیاکاری تو جو بچے آجیاکاری رہتے ہیں پرمیشوار ان کو آشیج دیتا ہے ان کو نوکری دیتا ہے ان کو ایک اچھا جیون دیتا ہے ان کا ایک اچھا جیون سافی ہوتا ہے ان کا ایک اچھا پریبہار ہوتا ہے جو بچے پرمیشوار کی انوسار ماتا پتا کی آجیاکار آجیاکار چلتے ہیں Praise the Lord اور وہ کہہ رہا ہے کہ بچن کیا کرے یہ ہمارے لئے بچوں کے لئے کیا ہے ایک پرتیگیا ہے اور پرتیگیا بھی ہے اور یہ آجیا بھی ہے جب ہم اسی پرکار سے جب ہم پرمیشوار کی آجیاکار چلیں گے تو میرے پریوگ پرمیشوار ہمیں اتب نہیں سروتم جیون لیتا ہے Praise the Lord کیا ہم اپنے بچے کو شکشہ دے رہے ہیں جو پرمیشوار کیے یا فون میں یا ٹی وی میں یا اوٹی ٹی میں یا تباہم طریقے کے سیریل میں اپنا جیون بھی برباد کر رہے ہیں اپنے بچوں کا جیون بھی برباد کر رہے ہیں تو میرے پریوگ مجھے اور آپ کو ایک نمونہ بننا ہے میرے اور آپ کی جیون کا ایک ایک آدھرش ہونا ہے تب ہمارے بچے ہمارے انصار چلیں گے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا میرے پریوگ کیوں کیوں ہمارے بچے ہمارا اپوزیشن بھی کبھی کبھی کرنے ہمارے بیروہ دھو میں کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم ان کو پربو کی شکشہ میں نہیں بڑھاتے پربو کی شکشہ ان کو نہیں دیتے ان کا پالن پوشن پربو کی آگیاں کے انصار پربو کی چیتاونی دیتے ہوگو کرتے ہیں پریز ڈالورڈ اور ایک چیز کا دھیان رہتا ہے کہ راتری میں پراتھنا کرنی ہے پریوار کے ساتھ مل کر کے پراتھنا کرنی ہے اپنے بچوں کو لے کر کے ان کو سکھانا ہے سب بھی باتوں کو اور جو پربو آ رہے ہیں اُس دن ہم کو پربو کی احکل میں جانا ہے پربو کو دھنیوات دینا ہے یہ سب باتیں جب ہم اپنے جیون میں رکھیں گے ماتہ پتہ تو انہیں دیکھ کر کے ہمارے بچے بھی اسی کے انصار چلیں گے پریز ڈالورڈ پربو آپ کو بہت عشیر دے بہت برکت دے آئیے پراتھنا دھنیوات 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 کے ساتھ پتہ پرمیشن جو باتیں آج کے شام ہم اس راتری میں پربو آپ نے ہمیں سمجھائی ہے اس کے لئے ہم دھنیوات دیتے ہیں پربو آپ کی اچھا کے انصار آپ کی مرضی کے انصار بچوں کو پالن پوشن کریں پربو بچوں کو آپ کا گیان دینا ہمارے لئے بہت آوشک ہے انہیں جیتان ہے سمجھانا ہے آپ کے پرتی جو ذمہ داری ہے ان ساری ذمہ داریوں کو ربانا ہے پتہ ہر ایک مواب کو ہر ایک بچوں کو پربو جو بشواسی ہے پربو آپ کے ہاتھوں میں دیتے ہیں خدا انہیں ان کے جیون کو ان کی سب باتوں کو پربو تاکہ یہ پریوار اور بچے پربو آشش دونے پڑے ہیں ساری باتوں کے لئے دنمات دیتے ہیں پربو بشواس کے ساتھ پتہ پرمیشہ کے سمجھ یہ شرجہ کے نام سے پوتر آتما کی اگوائی میں بشواس کے ساتھ پر آتما کو مانگ لیتے ہیں آمین آمین اور آب حلیلویہ پریز دلورٹ پربو آپ سب کو بہت آشش مبارکت دے اور کل برسوتوار ہے اور یعنی تھزرے ہے کل شام کو ساتھ ساتھ روت سرکار جو ہماری بہن پشن بنگال سے وہ پربو کے وچن کو لے کے آئیں گی اور راتری میں آٹھ سے نو سسٹر سوگندہ جون جو ہماری بہن آگرہ سے ہماری بہن ہے ان دونوں بہنوں کو اور ہمیں بھی اپنی پراتھراؤں میں یاد رکھیں تاکہ ہم سب بھائی بہن مل کر کے پربو کے وچن کی روٹی کو توڑ سکیں اور پربو کے وچن میں اندیت ہو سکیں اور اپنے بچوں کا پالن پوشن پربو کی آگیا کے انسار پربو کے انسار کر سکیں پریز دلورٹ حالیلویہ پربو آپ سب کو بہت آشش اور برکت دے چاہم سیدی